اسلام علیکم پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سی پیک کی چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور اور پاک چین اقتصادی رہداری منصوبہ جو کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا یہ فیڈ ہوا پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے اس پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہوگا اس پورے پروجیکٹ میں اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس خطے پر اس پروجیکٹ پر مرکوز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے کمرشل انٹریسٹ کے حوالے سے اس پروجیکٹ کو جوائن کریں کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس خطے میں اسٹیویٹی ہے اس کو اور بہتر کرے گا اور جو اکنومک انٹیگریشن ہے اس کے لیے سنگمیل ثابت ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ اس کیس کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہمارا جو ازلی ایک دشمن ہے ظاہر ہے کہ وہ بھارت کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کو یہ دے ون سے کھٹک رہا ہے اور نہ صرف کھٹک رہا ہے بلکہ وہ ہر طرح کی جو ایک روڑے اٹکانے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی راہ میں اس کی کوشش ہے خلوشن ڈادیو جو یہاں پکڑا گیا تھا اس نے بھی اس کا باقعدہ اعتراف کیا تھا کہ اس کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس منصوبے کو پروجیکٹ کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس کے یہ ایک مشن پہتا ہے برحال گفتگو کا سلسلہ ہم آگے ضرور بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ کتنا واولہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے مچا رہا ہے اس جو سی پیک ہے کس طریقے سے ڈیویلپ کرے گا یہ پورے گوادر کو اور اس کے بعد پورے ایک روز دے پاکستان اس سے کیا تبدیلی آئیں گی اور کتنا پاکستان مزید مستحق ہم ہوگا تو بھارت کی آنکھ کو کتنا یہ کھٹک رہا ہے آئے یہ زرہ دیکھتے ہیں گوادر پر سمدری ساجش میں جھٹا چین ٹرائگن کے ناپاک منصوبوں پر ہندوستان کی کڑی نظر زمندر میں سامراج کے لیے پلان بنا رہا ہے چین چین کے پیترے پر پلٹوار کے لیے تیار ہے بھارت ہند مہا ساغن میں چین کی گتیویدیاں تیج ہو گئی ہیں چین پاکستان کے گوادر پورٹ پر سمدری ساجش رچ رہا ہے پچھلے کچھ سمیں میں چین کی ایک پرماڑو پنڈبی سہید چھ پنڈبی ہند مہا ساغن میں دیکھی گئی ہے اس بات کا کھلاسہ کسی اور نے نہیں بلکہ بھارتی نوسینا کے چیف ایڈمیرل سنیل لامبا نے کیا ہے لامبا کے مطابق پاکستان کے گوادر پورٹ پر چین کی نوسینا کی موضودگی دیکھی گئی ہے اور ان کے اس مومنٹ بھارتی نوسینا پینی نظر بنائے ہوئے ہیں ایڈمیرل لامبا نے کہا کہ بھارتی نوسینا کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہے جب بھی کوئی پاکستانی شپ اور سنمرین انڈیا نوشن ریجن میں اینٹر کرتے ہیں ہم اس پر نگرانی رکھتے ہیں اور ہمیں فلی پرپیرٹ فر اینی کنٹیگنسی اور ہمیں کپ مانیٹرین دیپلائیمنٹ ریپورٹ آپ نے دیکھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈیا جو میڈیا ہے وہ اس گوادر پورٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک سازش رچی جاری ہے بھارت کے اخمے چین کا ساتھ جو ہے وہ پاکستان دے رہا ہے اور آگے چل کے ظاہرے کے یہ سی پیک کے حوالے سے سارا سلسلہ ہے آج کے پروگرام میں اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعرف کر رہا تھا چلوں اسلامبار سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے رعوف حسن صاحب نے آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور چیف اگزیکٹیو ہیں ویجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے رعوف حسن صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے تشریف آپ نے وقت نکالا اور ان کے ساتھ یہ ہارس ریٹائرڈ بھی ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون پہ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور رعوف صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اس گفتگو کو اس پروگرام کو کہ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ پاک چین اقتصادی رہداری منصوبہ جو ہے جو سی پیک ہے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطے کے لیے اور اس خطے میں ام کے قیام کے لیے کتنا ضروری ہے تینکیو امران صاحب سی پیک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈار ایک ہماگیر منصوبہ ہے اور لازمی بات ہے کہ اس کے دورست ندایت جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی مرتب ہوں گے اور پورے خطے کے اوپر بھی مرتب ہوں گے آپ نے فرمایا کہ امن کا قیام سے پاسبل ہو سکے گا یہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپینڈ کرنا چاہوں گا اس کو ہاں یہ امن کا قیام جو ہے اس کو کانٹریبیوٹ تو ضرور کرے گا لیکن اس کی سکسس بھی امن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ دوسرا جو اس کا ایسا بہت امپورٹنٹ ہے اور انپورچنیٹلی اس وقت جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں خود اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے بھارت کے کانٹیکس میں کہ خطے میں امن جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور جو اس وقت جو حالات ہیں وہ خاصے مکتوش ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کا جو امپیکٹ ہے وہ سی پیک کے اوپر پڑھنا تھا اور پڑھ رہا ہے وہ انڈیا ہو یا پھر اب اس میں تو ایک سرٹن ایکسٹینٹ انو یو ایس پی اس پر شامل ہوا ہے اور اس نے اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ وجوہات جو ہیں وہ بیان کی ہیں ایک تو وہی وجہ ہے جو کہ بھارت نے کہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیرٹری سے پاس کرتا ہے اور دوسرا جو ان کا ڈائریکٹ جو ابجیکشن ہے وہ چائنا کو ریلیٹ کرتا ہے کہ آج کل کے وقت میں آج کل کے زمانے میں آج کل کے ماحول میں ون بیلٹ ون روڈ جو ہے وہ ان کانگرمی کوئی ایک بیلٹ یا ایک روڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بہت سے بیلٹس ہیں بہت سے روڈز ہیں اور یہ دنیا کی نیڈ بھی ہے کنسیکوینٹلی انہوں نے یہ اپنی سٹیٹس کیا ہے کہ چائنا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا ون بیلٹ ون روڈ جو ہے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کریں یہ تو رہا ان چیزوں کا جو کہ ہمارے جو ایکسٹرنل جو ہمارے انپورچنیٹلی چند ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ان کے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں تو ان کی ریزرویشنز ہیں لیکن میں اس سے بڑھ کے ذرا امران صاحب ایک اور جو ہے ایسپیکٹ ہے اس کی نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا جب حالات آپ کو پتا ہو امران کو پتا ہو کہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اسی حساب سے جو آپ کی اندرونی یکجہتی ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اب ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک ایسا پاکستانی جو کہ اس ملک میں جو ڈیویلپمنٹ سے ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم ٹریک ٹو کے اوپر بھی کام کرتے ہیں مجھے ابھی تک ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج نہیں پتا چلا کہ سی پیک منصوبہ کے خد و خال کیا ہیں مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ یہ ایسٹن جو روٹ ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے ویسٹن روٹ اتنی ڈیفرنٹ ڈیزمپشنز اور باتیں ہوتی ہیں ہماری طرح ان پولٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنسنسس نہیں ہے ان پولٹیکل پارٹیز کے اپنے گروینسز ہیں بلوچستان کے پی کے شمالی علاقہ جات جو ہے وہ سمجھتے ہیں کسی پر جو ہے وہ بہت زیادہ پنجاب فوکسٹ ہے تو یہ اس طرح کے ہمارے میں ابھی معاملات ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرح چلیں گے تھوڑی سی بات کرلوں کہ جو اندرونی ہمارے یہ ڈیفرنسز ہیں اور یہ جو ہمارے چھوٹے پروونسز کے چھوٹے ہیں یہ بیرونی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سٹنٹن کر رہا ہے سو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی انٹرنل ہوموجینیٹی کے اوپر انٹرنل کوہیشن کے اوپر بہت کم کرتے جو کہ انفورچنیٹلی ہم نے نہیں کیا روح حسن صاحب آپ پروگرام میں موجود ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد اسی تمام معاملے کو میں رکھوں گا بریگیڈیر حارس صاحب کے سامنے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ بلتے ہیں ویلکم بیک انٹرن پروگرام کے اس حصے میں بریگیڈیر ریٹائر حارس نواز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سر بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ سی پیک اس کی سیکیورٹی ڈیفنس جو انٹرسٹ کے خلاف ہے اور رو فزن صاحب جو ہیں انہوں نے تجزیہ اپنا پیش کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اوپر کام کرنے سے پہلے آن بورڈ لینا چاہیے تھا پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز کو جو ان کے جو گریونسز تھے وہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پہ موجود ہے چھوٹے صوبے جو ہیں ان کے ایشوز اپنے جگہ پہ موجود ہیں تو یہ جو ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو انٹرنیشنلی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کے فیور میں نہیں ہیں تھوڑا سا ان کو ذرا سپورٹ کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے برگیڈے صاحب دیکھیں بیسیکلی بات ہے کہ جو پاکستان کی صوبوں در جسے لیے تو ہم نے اپنے سب کو سٹیک ہولڈرز کو لے لیا اس لیے کہ یہ پاکستان کی ٹیلیٹسی ہے جب کشمیر کے اوپر جب کراکروم ہائیوے بنی کے کے چائنہ پاکستان نے بنائی اس وقت تو امریکہ کو اور انڈیا کو ہوش نہیں آیا پھر منگلہ ڈیم بنائے امریکہ نے جا کے منگلہ ڈیم بنائیا پورے وہاں امریکن لوگ آئے انہوں نے پوری کالوی بنائے ڈیم بنائے اس وقت وہ بھی کشمیر کے اندر ہے وہ پر بم نہیں ہے انڈیا نے کشنی کین ہمیں کتنی کینک کنٹسکن کی ہے اور انڈیا نے کشمیر کے اندرے پر بوگزن اگر ہم گوہ دار پورٹ پر اپنا ایک ہم آریون سی کو بھی ڈومینٹ کرتے ہیں ہم میڈلیس کے جتنی مجھوال فلو ہوتی ہے شپ ساتھوں کو ڈومینٹ کردے ہیں اور اگر چینہ وہاں ساتھ ہمارے آکے بیٹھتا تو دیکھیں گو کتنے تک لیٹر ہیں بڈ جنرکل بھی چیف آمیس صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں یہ ہمیں ایکنومک ترقی کے لیے معاشی ترقی کے لیے ہمیں چاہیے ہمارے کوئی اور نوزے ڈیزائن نہیں ہے اس لیے یہ جگہ پر ہم نے ہر حالت پر سلانا ہے اس میں ہمیں اتنی روائلٹی ملتی ہے دو تین ملین ڈالر کے لیے روائلٹی ملے گی جو ہم امریکن سے دو سو سو ملین ڈالر کے لیے ایم اور برد بینک کے اپنے قومی فضاء پر جو ہوتے ہیں ہم کمپرومیس کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم وہاں جا کے اپنا یہ ایکنومک پاسپریٹی کر لیتے ہیں اور سچیکٹکلی ہماری لوکیشن ایتی ہے یہ تکلیف ہے امریکہ کو اور یہ تکلیف ہے انڈیا کو جس کے ویسے امریکنز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دسپلیل ٹرری ہے اور یہی وجہ ہے سر یہی وجہ ہے کہ بھارت کو جو تکلیف ہے اس کو یہ خوف ہے کہ چین چین اور پاکستان چین بے خصوص جو ہے انٹرناشنلی جو ہے اس مسئلہ کشمیر کو بڑا بہتر طریقے سے موصف طور پر اجاگر کر سکتا ہے وہاں پہ جو ان کی فورسز کر رہی ہیں جس طریقے سے وہاں پہ ایشیوز چل رہے ہیں تو وہ اس کو بھی روکنا چاہ رہے ہیں تو یہ وجہ ہے جس کو میں بڑا کلیر ہونے چاہیے پاکستان نے اور پاکستان آرمی نے تحریہ کر لیے ہم اس کو سیکرورٹی بھی دیں گے پوٹیکشن بھی دیں گے اور ہم اس کو کمپیٹ کریں گے ایک بار پھر چلتے ہیں رعوف حسن صاحب کے ساتھ جو کہ اسلام آبار اسٹوڈیو میں موجود ہیں سر اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور چین کو یہ خوف ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہائلائٹ ہو جائے گا دنیا کے سامنے آ جائے گا چین اگر اسے جوائن کر لیتا ہے پاکستان کو اس طریقے سے یا پورا جو بلوک ظاہر ہے کہ ہمارے پہلے بہت اچھے تعلقات رشیہ سے نہیں تھے لیکن جو کمرشل انٹریسٹ لوگوں کے آتے جا رہے ہیں قوموں کے آتے جا رہے ہیں ملکوں کے آتے جا رہے ہیں اور سی پیک سے جلما چاہ رہے ہیں تو ایک وقت میں پھر امارت اس کے پیرلل جو ہے سی پیک ریلیٹیڈ جو بلوک ہے وہ بہت پاپول سمجھا جا سکتا ہے لیکن امران صاحب امریکہ اس وقت اس خطے میں موجود ہے ہمیہ ہے وہ افغانستان میں وہ موجود ہے اس کے ٹروپس موجود ہیں اس کے وہاں سٹیٹیجک انٹریسٹس ہیں اور وہ وہاں سے اس خطے میں چائنہ کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں انڈیا جو ہے وہ اس کا بڑا کلیر ہے یہ ہونا چاہیے کہ اسی امریکہ کے اس وقت یہاں دو انٹریسٹ ہیں ایک افغانستان ہے اور افغانستان کے ساتھ ساتھ جو اس کا بڑا انٹریسٹ ہے وہ چائنہ ہے چائنہ کو کنٹین کرنا ہے تو لازمی بات ہے ان کی طرف سے تو اس قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ اس ہولی ہے میٹر آف ٹائم لیکن ہم ہم یہاں جو بات جس لئے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک چیز اس پر کلیریفائی کرنا چاہوں گا دیکھیں لڑائی جو ہے وہ آج کل کے وقت کا ایک آپشن نہیں ہے ہم اپنا کوئی بھی مسئلہ وہ لڑ کے حل نہیں کر سکتے ہیں چیک اور اس میں جو ریسپیکٹیو سٹنٹھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی کا ہی کیوں نہ ہو امریکہ نے پچھلے تین چار جو ان کی ایکسپیٹیشنز تھی اس پر کتنی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں افغانستان میں کیا کیا انہوں نے ایراک میں کیا کیا فیلیر رہنکا یہ لڑائی نہیں ہے لڑائی آپشن نہیں ہے میرے پہلے سوال کے جواب میں بھی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سپیس نہ دیں کسی کو ہم اپنے اندر سپیس کریٹ نہ کریں ان ٹرمز اپ دس یونیٹی ودن پاکستان اگر ہم وہ کام کر لیتے اس کو اڈریس کر لیتے تو آج ہماری پوزیشن جو ہوتی وہ اس سے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی یہ میں نہیں کہہ رہا نہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ پاکستان کا سوبرن رائٹ نہیں ہے پاکستان کا نہ صرف یہ سوبرن رائٹ ہے بلکہ یہ پاکستان کی نیڈ ہے اور یہ پاکستان کی جو ایکنومک ٹیک آف ہے اس کو کانٹیبیوٹ کرے گا بہت بڑے طریقے سے کانٹیبیوٹ کرے گا اور پاکستان کے اس کو پسو کرنا چاہیے لیکن یہ بہتر ہوتا کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے زیادہ پیس فل انوارنمنٹ کرتے انٹرنلی اگر وہ ہوتا تو یہ پروجیکٹ زیادہ احسن طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو سکتا تھا اور اس کے اچھپے رسات جو ہیں وہ بھی زیادہ پوزیٹیوٹ ہو لیکن اب بھی ٹھیک ہے چل رہے ای انڈسٹینڈ کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کی شدید ضرورت ہے پاکستان اپنے تمام جو ان کے جو ہمارے ایمپلیمنٹس ہیں اس کو بروعکار لا کے اس کو تکمیل کے مرحل سے گزارے گا اور کمپیٹ ہو جائے گا لیکن جو انٹرنل یونٹی ہوتی ہے امران صاحب اس کا کوئی سبسٹیچوٹ نہیں ہوتا اگر انٹرنل یونٹی کسی بھی ملک میں ہوتی ہے تو باہر والے جو ممالک ہیں وہ بھی اس کے بارے میں نیگٹیب گفتگو کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچتے ہیں لیکن جب انٹرنل یونٹی ہوتی ہے تو وہ بہت ایک بلنٹلی بلیٹنٹلی آپ کے بارے میں گفتگو کرنے ہیں اور انفورچنیٹلی اس وقت جو پاکستان کی ریجنل اور انٹرنیشنل سیچوئیشن ہے وہ اسی تضاد کا شکار ہے کہ ہم ہمارے پاس انٹرنل یونٹی کا فقدان ہے آج بھی انٹرنل یونٹی کا فقدان ہے باہر صورت سی پیک کے جو مرائل ہیں ان کو ہمیں بالکل پرسو کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو لوگوں کے دوسرے ممالک کے جو جو ریزرویشنز ہیں جیسے بھی ہیں ان کو انگیجمنٹ کے ساتھ مل کے دور کیا جائے اور میں اس بات میں ایک پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے کہ میرا خیال ہے آج امریکن سسٹن سیکیٹری جو ہے وہ پاکستان پہنچی ہیں اور وہ گراؤنڈ تیار کریں گی سیکیٹری ٹیلیسن اور سیکیٹری میٹرز ان کے دوروں کے لیے ہمیں ان دوروں کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر امریکہ نے کوئی وائس کی ہے اپنے کنسرنز تو ان کنسرنز کے بارے میں ایک تیگمیٹک ایک اوپن ایک کینڈ ڈسکشن ان کے ساتھ کر کے ان کو لوجک کے ذریعے یہ سمجھانا چاہیے پاکستان کی نیڈ ہے اور اس میں ہم امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں برادہ دین کہ جی امریکہ ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہوا نظر آئے ایک چھوڑی سے بریک کی طرف چلیں گے ایک چھوڑی سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کی بعد میں کچھ جانا چاہ رہا ہوں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ایک چھوڑی سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ناظرین پروگرام کے اسے جوائن کیا ہے ڈاکٹر آبیس سولیری نے جو کہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا سب سے پہلے آپ سے جانا چاہوں گا کہ پاکچین اقتصادی رہداری منصوبہ سی پیک اس خطے کے لیے اس خطے کی اقتصادی ترقی کے لیے کتنا اہم ہے دیکھیں جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف اقتصادی ترقی کے لیے نہیں بلکہ اس کا ایک سٹریٹیجیک آنگل بھی ہے اس کا حامیق آنگل تو ہے اور اس کا سوشو کلچرل آنگل بھی ہے اگر ہم اس کو پاکستانی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو پاکستان اس وقت جس طریقے سے تھوڑا سا باکی سوپر پاورز اور سپیشٹی امریکہ نے جس طریقے سے پاکستان کو تھوڑا سا ڈم کیا تو پاکستانی لیے اس وقت قابل اعتماد پارٹر کی ضرورت تھی تو وہ ضرورت پارٹر جو ہے وہ چین کی شکل میں پاکستان کو اس وقت مل رہا ہے یقینا پاکستان جو ہے اس وقت رہشیہ سے بھی اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر جو کولڈ اسپارٹر شروع ہوا امریکہ سے اس کے بعد ضرورت تھی سمرکی تھی کہ ہم اپنے اردگرد جو ہے وہ دیکھیں اسی طریقے سے جب ہم اس کے سٹریٹیجک انگل کو دیکھتے ہیں تو پاکستان اور چین یقینی طور پر یہ سٹریٹیجک پارٹر رہے ہیں ایک لمبے حصے سے سٹریٹیجک پارٹر تھے اور اب گوادر میں چائنا کیونکہ بعد چاہد اس پارٹرشپ اس کو مزید تقویر دی جائے گی لیکن اگر ہم چائنا کے پرسپیکٹیب میں دیکھیں تو میرا کہنا ہے چائنا کو اس منصوبے کی اور پاکستان کے ساتھ پارٹرشپ کی ہم سے زیادہ ضرورت تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چائنا کے ساتھ گلوبل آسولیشن میں جا رہا تھا چائنا پہ ہیومن رائٹ کے حوالے سے الزامات لگ رہے تھے چائنا پہ اور بہت سی چیزیں اس پہ ایکوزیشن کی جا رہی تھی تو چائنا نیڈیٹ کے ایک رول موڈل قسم کا بڑا منصوبہ وہ رول اوٹ کریں جو سپیشٹی جو تنقید ہو رہی ہے چائنا پہ سری لنکا میں چائنیز ڈیویلپنٹ پارٹرشپ کے بعد اس پہ جو کریٹی سیزم ایتھے ہو کیا میں باقی افریقین موالک سے جو فیڈبیک مل رہے ہیں کہ شاید چائنا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑانا جو ہے وہ چھوٹے موالک کے لیے بہت کارامر ساوت نہیں ہوتا تو اس کے کونٹیکس میں چائنا جو ہے وہ ایک ایسا پارٹر تلاش کر رہا تھا یہاں پہ ایک ون ون سیچوئیشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکے اور وہ ون ون سیچوئیشن جو ہے وہ اس میں پوٹینشل ہے سی پیک میں کہ اس سے کریٹ کی جا سکتی ہے لیکن اس میں کافی سارے اپس اینڈ بٹس موجود ہیں اور ان اپس اینڈ بٹس پہ کام کرنا ہوگا لگ صاحب پھر بھارت کو کیوں اتنا پرابلم ہے اس کو کیا خطرات ہیں کیا خطرات ہیں سی پیک سے بھارت کی جو بات کرتے ہیں تمہارا کہل ہے بھارت ایک اپرچولٹی میس کر رہے ہیں سی پیک تو بڑا چھوٹا سا پروگرام ہے بیسیکلی چائنا کا جو بڑا پروگرام ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو ہے اور اس ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو میں بہت امپورٹنٹ پارٹر کے طور پر جا سکتا ہے نہ صرف یہ کہ سپلائی آف مٹیریل بلکہ اگر ہم دیکھیں جو ساؤت ہیسٹ ایشیا کا جو ٹرانس پیسیفک پارٹرشپ ایگریمنٹ جو ہے تھا جس میں سے امریکہ جب باہر نکلا تو فوری طور پر چین نے اس ویکیوم کو فل کیا ہے اور بھارت کا چونکہ باقی ایک فریو ٹیڈ ایگریمنٹ موجود ہے تو بھارت کو اس پر پر ہونا چاہیے تھا یہ بھارت کے اپنے فائدے میں ہوتا تاکہ وہ اس ٹی پی پی کا جو آلٹرنیٹیو آئے گا ٹی پی پی اے کا وہاں پہ اپنا رول وہ پلے کر سکتا اسی طریقے سے جب باقی جوگر پہ سپلائیز کی بات آرہی ہے ٹیکنالوجی کی بات آرہی ہے ٹیکنالوجی سپلائی کی پرکورمنٹ کی بات آرہی ہے تو وہاں پہ بھارت کا ایک بڑا ہم رول ہو سکتا تھا بھارت صرف ایک نکتے پہ ہو ہے کہ سی پیک کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپیوٹڈ کوٹن کوٹ ڈسپیوٹڈ ایریہ میں سے گزریں گی جو کہ بھارت کے خیال میں ان کی جو ڈسپیوٹ اس کو نیچر کو چینج کر دے گا دوسرا بھارت کا جو میجر اس وقت کنسرن ہے وہ گوادر میں یا بہرہ ہند میں چین کی موجودگی ہے جو کہ بھارت سمجھتا ہے کہ چین اور پاکستان اور باقی میں مالک جو ہے وہ مل کے بھارت کو شاید کریسنٹ کی شکل میں اس کو سراؤنڈ کر دیں گے اس کمٹیکس میں بات ہو رہی ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز کی تو شاید بھارت کا جواز بہت اتراز جو ہے بہت وضوی نہیں ہوگا کیونکہ سی پیک کے ہر منصوبے میں انویسمنٹ ہے پاکستان کی دمیسٹرک انویسمنٹ ہے اور چائنہ بڑے عرام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے یا کسی ایسی جگہ سے گزر رہی ہے جس کی باؤنڈریز انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ہیں تو وہ پاکستان اپنی سراغ میں انویسٹ کر رہا ہے چائنہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا چائنہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ سی پیک کا بہت سے منصوب ہے پرائیوٹ سیکٹر تو پرائیوٹ سیکٹر انویسمنٹ ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پرائیوٹ سیکٹر منصوب ہے اس میں چائنیز گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے having said it چائنہ کی جو کشمیر پالیسی ہے اس پر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی اور چائنہ یہی کہتا ہے کہ اس کو یون ریزولیشنز کے مطابق ہونا چاہیے تو میرا کہہ لیکنہ کہ بھارت جو ہے وہ ایک اور اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں اگر جو کمیشل انٹریسٹ کے حوالے سے بات کریں تو روس بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے اس مسئلے میں آنا چاہ رہا ہے اس پروجیکٹ کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے اور ساتھی ساتھ ای سیو کنٹریز جو ہے اس میں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب اپنے کمیشل انٹریسٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو یہ جو ایک بلوک بنتا ہوا ضرار ہے خود پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہوگا کہ وہ اس میں ٹرانسلیٹ کرے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کو انٹرنیشنل فورٹ کرنے کے حوالے سے اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے حوالے سے کتنا معافیم ثابت ہو سکتا ہے یہ سی پیکٹ کشمیر کے حوالے سے دیکھیں میرا کہہ نا آلٹی میٹلی چائنا جو ہے یہ کامن ڈینامینیٹر بن جائے گا اس کتے کے تمام چائنا جو ہے وہ بھارت میں اس کے اچھی خاصی انویسمنٹ ہے چائنا جو ہے پالریڈی اس کا او بیو آر کا ایک جو کاریڈور ہے وہ چائنا بنگلہ دیش میانمار انڈیا کاریڈور ہے اس پر کام شروع ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں چائنا نے نپال میں اچھی خاصی انویسمنٹ کی ہے سپیشلی بودھس پورنٹ اپ یو سے چائنا افغانستان میں ایک میجر ریکنسٹرکشن رول پہ جا رہا ہے چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ کی اچھی پارٹنرشپ ہے بہار میں چائنا کی جو ڈیویلپنٹ ہے وہ چل رہی ہے تو پاکستان جو ہے وہ تو سیپیک کی وجہ سے آئی ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے کوئی پانچ دس سالوں کے بعد چائنیز انویسمنٹ جو ہے یہ ان تمام ممالک میں ایک کامن ڈیویلپنٹر ہوگی اور شاید یہی انویسمنٹ جو ہے ان تمام ممالک کو مجبور کرے سر جوڑ کے بیٹھے ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے اور اپنے مسائل جو ہے ان کا جو مدعوہ ہے ان کا جو سلوشن ہے وہ بات چیت کے ذریعے کر سکے تو سیر اگر کمرشل انفرنس کی بات کریں تو بھارت اپنے آپ کو خود کتنا دور لگ سکتا کب تک دور لگ سکتا اس کے سمرات سے کیونکہ اب باقار ایک سوچ جو ہے یہ ڈیویلپ ہو رہی ہے وہاں پہ ان کے جو نیوز پیپرز ہیں اس میں ایڈیٹوریلز اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ اپنے کمرشل انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے اب بھارت کو بھی سی پیک کو جوائن کرنا چاہیے کیا کہیں گے انگرک سار بھارت شاہد ایسا سی پیک جوائن نہیں کرنا چاہے گا یا نہیں کرے گا بھارت جو ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو جو ہے اس پر تو دباؤ ہے کہ اس کو جوائن کرے چائنہ کا جو انفرسٹریکٹر ڈیویلپنٹ بینک ہے برکس بینک ہے ان تمام چیزوں میں بھارت جو ہے ایک منادی حصہ دار ہے اور یقیناً بھارت چاہے گا کہ وہاں پہ وہ موجود ہو یہاں تک بھارت کے اندر ہلکوں کو دیکھیں تو پچھلے دنوں جو فیبری مارچ میں ایک تجویز آئی تھی وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کی وزیرعالہ کی طرف سے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے سیپک بنا جا رہا ہے اس میں ایک نیچرل روڈ جو ہے وہ دونوں کشمیر کے درمیان نکلتی ہے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے انڈوری کراہداری جو ہے وہ بننی چاہیے تس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہے آلٹیمیٹیو بگر پلان میں ہو سکتا ہے کہ جو چائنا بنگلہ دیش جو میان مار انڈیا یہ جو روڈ بن رہا ہے اور سیپک بن رہا ہے یہ آپس میں ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے اس کی بات کی جا سکے لیکن فوری طور پر میں نہیں سمجھتا کہ بھارت جو ہے وہ سیپک مچاہے گا یا پاکستان جو ہے وہ اس موگ میں ہے کہ بھارت کو سیپک میں شامل کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابط سلیری ایگزیکٹیو ڈیریکٹر سسٹینیبل ڈیولپنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ تھے ناظرین آن وقت تو ایک برک کا برک کے بعد پروگرام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں جی روف صاحب کنچنیو کیجئے گا جی میں عمران صاحب آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا زیرو سم سنڈرم ہے نا انپورچنیٹلی جس سے ہم سفر کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی انڈیا کا دوست ہے تو وہ ہمارا دوست نہیں ہے ہمیں اس لنا پڑے گا دوسری بات کہ یہ ہم جو اپنے تمام جو ایگز ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں ڈالتے ہیں یہ بھی غلط پالیسی ہے کبھی ہم نے امریکہ کی باسکٹ میں ڈالے ہوئے تھے اور آج ہم ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ہم چائنہ کی باسکٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں جو فورن پالیسی ہوتی ہے کسی بھی سوبرن ملک کی امران صاحب اس میں لیئرز ہوتی ہیں اور وہ اس میں کسی جو ڈیپینڈنس ٹوٹل وہ ایک ملک یا ایک ایک گروپ آف ممالک جو ہے ان کو اوپر نہیں ہوتی بلکہ ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی دوستی رکھنی چاہیے ہمیں چین کے ساتھ بھی اپنے جو سٹریٹیجک تعلقات ہیں ان کو بڑھانا چاہیے ہمیں روس کے ساتھ بھی دوستی کرنی چاہیے تو یہ زیرو سم سے نکلیں اور جو ملٹیپل لیئرز فورن پالیسی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں میں یہ کی اس میں بزید آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ سنگل کنٹری جو ہمارے جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ امبیلنس ہے کنٹریز کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو اور اپنی تمام جو بائلیٹویل ریلیشنز ہیں ان کو اچھی طریقے سے استوار کرنا چاہیے ریف صاحب ایک چیز اور ظاہر ہے کہ جب بات کی جاتی ہے کمرشل انٹریسٹ کی بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنے کمرشل انٹریسٹ میں پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے یا سی پیک کے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں کچھ ایک سوچ اب انڈیا میں بھی آ رہی ہے وہاں پہ بھی اب باقادہ ایڈیٹوریسٹ چاہے وہ ہنڈوز کے ہوں یا دوسری جن کے بڑے نیوز پیپرز ہیں وہاں پہ یہ آ رہے ہیں کہ اب جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کو بھی اپنا کمرشل انٹریسٹ دیکھنا چاہیے اور سی پیک کے ساتھ جڑنا چاہیے یہ سوچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سی پیک ایک بہت ہماگیر منصوبہ ہے اور بہت اس کے وائد رینجنگ قسم کے ایفیکٹس ہوں گے اس قطعے کے اوپر پاکستان میں تو لازمی بات ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک سام پوائنٹ ان ٹائم اگر اگر یہ میری اپنی ذاتی انیلیسز ہے کہ اگر اس قطعے کے حالات بہتر ہوتے اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورکنگ یلیشنشپ ہوتا اور اسی طرح سے چائنہ اور انڈیا کے درمیان ورکنگ گلیشنش اگر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ خطے کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی اور یہ میں آپ کو on the basis of my personal information بتا رہا ہوں کہ چائنہ بھی interested ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ improve کریں پاکستان اور انڈیا کے جو trade تعلقات ہیں وہ improve کریں پاکستان اور انڈیا جو ہے ایک دور سے کے ساتھ open up ہوں اور اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں کیونکہ جو امن کا قیام ہے وہ بہت ضروری ہے اس کی جو dependence ہے وہ یہ ہے کہ جی خطے کے جو ممالک ہیں وہ ایک زبان میں بولیں وہ صرف آپ کے ساتھ ایک ہی زبان میں بولیں کہ ہم نے اس قطعے میں امن قائم کرنا ہے ہم نے اپنے جو جو poverty written ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑکے عمران صاحب نہیں آ سکتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کر کے وہ آپ اپنے غریب عوام کی خدمت کر سکتے ہیں جب کمرشل انٹریسٹ سر جب کمرشل انٹریسٹ ہوں گے تمام لوگوں پھر وہ اپنی investment کو اس کو safe کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں پہ امن چاہیں گے سب سے پہلے وہاں پہ peace چاہیں گے کہ امن ہوگا peace ہوگا تو ان کے انٹریسٹ بھی محفوظ ہے ان کا سرمایہ بھی محفوظ چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا xyz بھی ملک ہو جی بالکل absolutely آپ نے اس کو صحیح فرمایا دیکھیں وہ جو stakes ہوتے ہیں جو economic stakes ہوتے ہیں اس کی پھر ownership آ جاتی ہے نا آج اگر پاکستان میں ایک انڈسٹری ہے جس میں let's say کہ پاکستانی owner کے ساتھ انڈیا کا ایک owner بھی آ جاتا ہے ایک partner آ جاتا ہے تو انڈیا کے stakes economic stakes پاکستان میں آ جائیں گے consequently وہ پاکستان کے ساتھ لڑنے کا نہیں سوچے گا بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے کا سوچے گا تو یہی جو ایک ایک دنیا میں جو جو آج سے بیس سال تیس سال پہلے جو جن ممالک نے آپس میں لڑائیاں بھی کی ہیں وہ آج economically ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوائنڈ ہے اور وہ کس basis کی اوپر انٹرٹوائنڈ ہے وہ economic strategic interest کی basis کی اوپر ہیں common common جو ان کے ان کے عوام میں common ہیں تو یہ اس linkage کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس linkage کو استعمال کریں اور خطے میں امن قائم کریں پاکستان میں امن قائم کریں اور اپنے غریب عوام جو ہیں ان کے لئے opportunities create کریں بہت بہت شکریہ رعوف حسن صاحب آج پروگرام میں شریک رہے آپ چیف ایگزیکٹیو ہیں ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے بریگیڈیر حریص نواز ریٹائر دفائی تجزیہ کار اور ڈاکٹر عابد سولیری جو کہ ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں سسٹینبل ڈیولیپنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اور جو اس وقت ہے وہ امن کی ہے سلامتی کی ہے تو سی پیک جس سے ہم توقع کر رہے ہیں امید کر رہے ہیں کہ اس خطے میں کی قسمت بدلے گی یہاں پہ ایکنومک ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور پوری دنیا اس سے جڑنا چاہ رہی ہے تو جب دنیا اس سے جڑنا چاہ رہی ہے سب سے پہلے یہ دیکھے گی کہ جہاں پہ وہ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ امن ہو وہاں پہ پیس جو ہے وہ قائم ہو اور یہی اس پروگرام کا بھی میسیج ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو گیا موسیقی